ذکرات کر کے اپنے آپ کو بچا سکیں جزات اللہ خیرہ عوض باللہ منشید وانے رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو کرونا وائرس جیسی بیماری نے آ گھیرا ہے اگر آپ کو یہ سب چیزیں واضح ہو گئی ہیں خانسی، سر میں درد، نزلہ زکان، سینی میں چلن، درد، پیٹ میں درد یا پھر سانس میں دکھ کر یا چکھ کر آنا بہت زیادہ خانسی آنا بلغم یا پھر آپ کو خانسی کرتے وقت خون آنا یا پھر آپ کو بخار زیادہ سے زیادہ محسوس ہونا تو آپ ایک دفعہ اس دہن کے کہنے سے فوراں اس کا جو علاج ہے وہ کریں سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں دو نفر توبہ دو نفر حاجت کی پڑھ کے اللہ سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی اور پھر آپ جو ہے دو نفر حاجت جیسے عام دو نفر پڑھے جاتے ہیں نیت اسلام کسی بھی ٹائم کر کے آپ پڑھ کے دعا کریں اگر آپ نہیں پڑھ سکتے اپنے گھر کے کسی بھی پڑھ کسی اپنی والدہ، بہن، بیوی، اپنی بیٹی، بیٹے کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں آپ کے نا کے پڑھ کے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی بھی یہ بیماری لاحق نہیں ہو سکتی زیادہ سے زیادہ وضو میں رہیں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں صبح کے ٹائم ایک کپ پانی لیں اس کے اندر آپ تھوڑا سا اترک، سونف، تھوڑی سیکل منجی اور تھوڑا سا لیمو کے چند کترے آپ ڈال کر اس کو پکا کر تو آپ ایک مشروع کی طرح یا ایک کھوے کی طرح آپ وہ پی لیں صبح کو سب گھر والے بھی پی سکتے ہیں، بچے بھی پی سکتے ہیں، بڑے بھی پی سکتے ہیں تو آپ یہ استعمال کریں نیم گرم پینا، اس میں یہ ہے کہ آپ نیم گرم پیئیں تو کپی بھی آپ کو یہ ہماری لاحق نہیں ہو سکتی زیادہ سے زیادہ لوگوں سے جو باہر آپ ملتے ہیں گھر میں رہنا زیادہ بہتر ہے باہر نہ نکلیں گھر میں رہیں اور باہر بچوں کو بھی نہ جانے میں خود بھی باہر نہ جائیں تو انشاءاللہ اس بیماری سے آپ بچ جائیں گے نمبر دو، نبی افاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطو کا استعمال کریں ٹھیک ہے جو جسے لوکی بھی کھا جاتا ہے قطو بھی کھا جاتا ہے وہ کھائیں تو اس سے بھی آپ کو کبھی بھی یہ بیماری نہیں لگ سکتی ہے نمبر تین، نبی افاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمک کا استعمال کریں تھوڑا ہر دو تین گھنٹے بعد ایک چھٹکی نمک لے کے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی بی پی کا جیسے بلیڈ پریشر ہائی بلیڈ پریشر کا کوئی مرز ہے یا کوئی گھر میں ہے تو وہ کالا نبک تھوڑا سے استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں استعمال کر سکتے تھوڑا گھوڑ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کوئی شگر کا مریض ہے یہ شگر کی کوئی پرابلم ہے وہ گھوڑ استعمال نہیں کر سکتے تو وہ تھوڑا سا نمک استعمال کریں ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھ کے آپ جو بھی چیز استعمال کریں گے بسم اللہ سے تو زہر کا اثر نہیں ہوتا اگر توکل کامی اور اپنے سچے رب کا بندہ ہو نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو تو یہ ضرور کریں اسے کے ساتھ اجازتیں اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچیوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ